ایک بہت بڑی نیوز آپ کے سامنے کل سے آ رہی ہے کہ چار ہزار بائیس نئی پوسٹ آ چکی ہیں جمعہ کشمیر پولیس کی بہت سے ریسپرینٹ پولیس کی پوسٹ کا انتظار کر رہے تھے اور بہت سے ریسپرینٹ انتظار کر رہے تھے کہ بڑی ریکریومنٹ آئے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور جاب جو ہے کم سے کم جاب کی سیکیورٹی ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی اور سیول میں جاب کرنا چاہے لیکن پھر بھی ابھی کے لیے فیلحال آپ کے لیے جاب سیکیورٹی سب سے پہلا جو ہے موٹی ہونا چاہیے اور یہاں پر چار ہزار بائیس نئی پوسٹ آ چکے ہیں جو کہ جمعہ کشمیر کی ایسپرینٹ کے لیے ایک بہت ہی بڑا موقع ہے ایک بگ اپیچنیٹی ہے آپ کو یہاں پر میں بتاتا ہوں آج ہی کی ویڈیو میں ہم بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو پرپیئر کرنا ہے سٹارٹنگ سے ہی کس طرح سے پرپیئر کرنا تاکہ اس کا اگزام جو آپ آسانی سے کوالیفائی کر پاؤ یہاں پر انیس فیبرری کا ایک لیٹر ہے جو کہ جمعہ کشمیر ہوم ڈپارٹمنٹ نے سروس سیلیکشن بورڈ کو لکھا ہے جس میں اس سبجیکٹ میں منچن ہے ریفرل آف چالیس سو بطال چارزار بائیس ویکنسیزہ کونسٹیبل سے جمعہ کشمیر پولیس اس پر ڈیٹیل یہاں پر فردر دی گئی ہے کہ کونسی یہاں پر کونسٹیبل جین کے آر میں کتنی ہو گئی ہے وہ فردر ڈیٹیلز یہاں پر منچن ہے لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر آتی ہے کہ آپ اسپرینٹ کو ابھی کیا کرنا چاہیے بہت سے اسپرینٹ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ وہ تیاری میں ڈیلے کر دیتے ہیں افیشری ابھی سلیبس تو نہیں آیا ہے لیکن سلیبس کچھ اس طرح کا ہوگا میں ابھی بتانے والا ہوں جو جمعہ کشمیر پولیس کا سلیبس کیا ہوتا ہے وہ آپ کو میں بتانے والا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسپرینٹ اگر سٹارٹنگ سے پرپریشن کرتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کی سیلیکشن ہو جائے گی بوسر ایسپنٹ کیا کرتے ہیں بعد میں انڈ میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ کم ٹائم ہونے کے وعی سے وہ اچھے سے پرپیر نہیں کر پاتے ہیں دو چار نمبر سے یا پانچ نمبر سے رہ جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ پرپریشن کسی اگزام کی کرتے ہو جب بھی اس کی ریکریمنٹ کے آپ سنتے ہو کہ اتنی نمبرہ پوسٹ آ رہی ہیں اوفیشلی آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اتنی نمبرہ پوسٹ ہیں اگر آپ نے دل میں ارادہ بھی کر دیا کہ اب ہم نے اس اگزام کے لیے تیار کرنا ہے اسی وقت سے آپ اس کی تیاری میں لگ جو دیکھو میں یہاں پر کچھ ایسے سبجیک بتاؤں گا اور اس کا سلوشن بھی بتاؤں گا کیسے پڑھنا ہے جو کہ آپ کے سلوشن میں ڈیفینیٹلی ہوں گے یہاں پر اگر ہم بات کریں سب سے پہلا جو امپارٹن سبجیکٹ ہے جو کہ ہر ایک اگزام میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے آپ کا ہیسٹری اور ہیسٹری میں آپ کو فیلحال کے لیے موڈرن ہیسٹری میں سوجیسٹ کروں گا اس کے بعد دوسرا آپ کا آگئے جیغرافی جیغرافی میں جو جتنا بھی بیسک جیغرافی ہے وہ آپ کو پڑھنی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کا آگیا پولٹی پولٹی میں بیسک پولٹی لینی ہے زیادہ ڈیپٹ میں نہیں جانا ہے ایٹلیسٹ آپ کو جو فیفٹی ون آٹیکل تک ہی پڑھنا ہے ایکانمی کا جو بیسک آئیڈیا ہے ایکانمی جو بیسک ایمپارٹن پوائنٹ سے ایکانمی کے وہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ جیسے کہ انڈین کلچر آگیا جو جیغرافی میں آ جاتا ہے یہ ٹاپکس آپ نے پڑھنا ہے اور ڈیموگرافی پڑھنا ہے ریور لیکی بھی جیغرافی کے اندر آ جاتا ہے نیشنل مومنٹی ہسٹری میں آ جاتا ہے انوارمنٹ ایکالوجی is also important اور سائنس ان ٹک نہیں یہاں پر جب جیہین کے پولیس کی بات کریں تو یہاں پر جرنل سائنس جس بندے نے جرنل سائنس اچھے سے پڑھ لی definitely اس کی سیلیکشن کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں پولیس کی جو بھی پوسٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سائنس کے کافی کوشنز پوچھے جاتے ہیں سائنس کو اگر ہم دیکھیں تو پندرہ سے بیس کوشنز سائنس سے اگزام میں دیکھنے کو ملتے ہیں سائنس کو آپ کو میں بتا دوں گا کس طرح کی سائنس یہاں پر پوچھی جاتی ہے آپ کو یہاں پر ہم پروائیڈ کریں گے آپ کو نورس ان سبی سبجک کے چاہے وہ ہیسٹری ہو جگرافی ہو پولیٹی ہو ایکانومی ہو سائنس ہو انوارمنٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریزننگ ہو ریزننگ ہو اور اس کے ساتھ پریکٹس کے لیے آپ کو دو ہزار پلس جو ہے پی دی ایف کی فارم میں ایم سی کیوز دو ہزار پلس ایم سی کیوز جو ہے آپ کو پروائیڈ کیا جائیں گے یہاں پر آپ اچھے سی پرپیر کرو جہمون کشمیر کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پر نالج ہونا ضروری ہے اس کی بھی آپ کو ایک میں سپیسیفک دیکھو بہت سر ایسپرینٹ جو ہوتے نا وہ بیسک سے پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ سوچنے کوئی آسان طریقے سے آسان لفظوں میں لکھا ہو وہ ہم پڑھ سکیں تو وہ چیزیں چاہیے ہوتے ہیں ہماری کوشش بھی رہتی ہے کہ ہم آسان طریقے سے آپ تک پہنچائیں جو کہ ایک سمپل سے سمپل ایسپرینٹ بھی اس کو سمجھ پائے تو ہماری یہی کوشش لیتی ہے تو ہم نے جمون کشمیر کا بھی آپ کو جو مٹیریل پروائیڈ کرنا ہے وہ بلکل ایزی وے میں آپ کو یاد ہو جائے گا اور جو باقی جنرل نالج کا جو بھی ہمارا ہیسٹر پورٹی جگرافی اکنومکس ہوگا وہ دیفینٹلی آپ کو کام یہ کرنا ہے کام یہ کرنا ہے آپ کو نورز پروائیڈ کیے جائیں گے گی کے اور جی کے آپ جنرل کےека یہ آدر جو اس کے علاوہ ریزننگ کے ساتھ انگلیش کے نورز پروائیڈ کیے جائیں گے انگلیش کے ساتھ آپ کو ریزننگ اور کمپیوٹر کے نورز پروائیڈ کیے جائیں گے ان کی اپنے پرنٹ اوڈ نکالنے ہیں تھوڑا سا خرچہ ہو جائے گا آپ کو پرنٹ اوڈ نکالنے میں جو کوئے 4500 روپینت تک آپ کا ہو سکتا ہے چار ایک سوٹ پر کا خرچہ پرنٹ اور نکالیں گے آپ پرنٹ اور نکالنے کے بعد آپ جو ہے آپ کو لگ جانا ہے بالکل شیڈیول سٹیٹریجی بنا کر آپ کو لگ جانا ہے اور ساتھ میں جو ایم سی کیوز کی آپ کو پی ڈی ایف پروائیڈ کی جائیں گی ان کو آپ نے ساتھ ساتھ میں پریکٹس کرتے رہنا ہے ہر ایک سبجک کی آلماسٹ ہم پڑی ہوئے ہیں جو ایم سی کیوز کی پی ڈی ایف پی ساتھ میں پروائیڈ کر دیں گے اس کو آپ نے ساتھ میں پریکٹس کرتے جانا ہے اب جو ہے رکنا نہیں اگر آپ نے ٹھان لیا ہے کہ اب جو چار ہزار پوسٹ میں ہمارا بھی ایک نمبر ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ کو ابھی سے لگ جانا ہے ساتھ میں ایک ادھ گھنٹہ شام کو فیزیکلی بھی آپ نے فیٹ رہنا ہے فیزیکل آپ نے کی بھی تیاری ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا رکھتے رہنا ہے یعنی اگر شام کو ایک تو فرش رہتا ہے موائنڈ آپ کا ایک دو گھنٹہ آپ کو شام میں مارننگ واک آپ چلے گئے ٹھیک ہے تھوڑا سا ری دوڑے رننگ بھی کی شام کو اور صبح اس کے بعد باقی کا جو بھی ٹائم آپ کو بچتا ہے اس میں آپ نے کم سے کم جو ہے پانچ سے چھ گھنٹے پانچ سے چھ گھنٹے جو آپ نے اچھے سی پریپیر کرنا ہے آپ کو نورٹ پروائیڈ کے ایم سی کو اپنے لائر پہ بھی آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ ایم سی کو گوگل سے بھی پریکٹس کر سکتے ہو تو لیکن یہ جو آپ کو مٹیریل پروائیڈ کیا جائے گا اس کا پرنٹ اور نکال کے آپ اچھے سی پر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ یہ ورسو نمبر دیا ہے اس پہ ہے آپ یہ سکرین شیٹ اپ لے سکتے ہو سیم سرو فائی ون زیرو ون ڈبل فو ڈبل ایٹ پہ ورسو میسج کر کے آپ سیمپلی زیادہ باتیں نہیں کرنے ہیں کیونکہ ایس نارٹ پاسیبل ٹو ریپیرائی ایچ اور ایوریون آپ نے جس اتنے کرنا ہے کہ جے کے پولیس نوٹس تو آپ کو نوٹس وہاں پر پروائیڈ کیا جائیں گے جس ایڈ ریٹ اف نائنٹی نائن رپیز کوئی آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے اور باقی جتنے بھی ایگزام کی آپ پریپیشن کر رہے ہو ایسے فیننس پٹھواری فورسٹر فیمیل سپروائیز نائب سیل ہے انہیں سب کے نوٹس بھی آویلیبل ہیں آپ اچھے سپورڑ ہو ہماری پول ٹیم لگی ہوئی ہے موک ٹیسٹ آپ کے لئے پرپیر ہو رہے ہیں آپ ایپ پہ وزٹ کر سکتے ہو ایم سی کیوز بھی ہم آپ ایسے فائننس کے بھی سٹارٹ کرنے والے ہم موک ٹیسٹ پریکٹس جو یوٹیوب کے اوپر اس کے بھی ہم تیاری کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے تو ہم لگی ہوئے ہماری ٹیم پوری اس پہ کام کر رہی ہے کہ آپ کے لئے exam oriented content جو آپ پروائیڈ کیا جائے تو آپ یہ ورسل نمبر پہ کنٹیک کر سکتے ہو اس کے علاوہ ہماری چینل پہ وزٹ کر کے ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو ٹیلی گرام پہ جا کر وہاں پہ جو ایم سی کیوز کی پی ڈی ایفز بھی ہم وہاں ڈالتے رہتے ہیں وہاں پہ آپ جائن کر کے رکھو تینکیو اور واشنگ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں لیکچر بھی ہم ہو سکتا ہے جلدی سٹارٹ کر دیں گے ابھی فیلحال دو exam جائے ایسا ہی finance اور پٹھواری کی exam ہو جائے اس کے بعد ہم آہ فیمل سپروائزر کے ساتھ ساتھ جو ہے پولیس کے جو پوسٹ کونسٹیبل کی پوسٹ ہیں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں جس پہ ان کے لئے بھی ہم کلاسی سٹارٹ کر دیں گے تو آپ تب تک جو ہے یہ نوٹس کے جو آپ نوٹس لوگے اس کی پی ڈی ایفز نکال کے تیاری اپنی کنٹینو رکھو تینکیو رواشنگ